اسلام علیکم میں ورچال یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 38 میں خوش آمدیت کہتا ہوں ہم نے پچھلے لیکچر میں بلکہ اس سے پہلے بھی انٹومیڈیٹ ریپریزنٹیشن کے سلسلے میں یا ایکچلی کوڈ جنریشن کے سلسلے میں کاروائی شروع کی تھی اور اس کے لیے ہم نے 3 ایڈریس کوڈ کو چنا تھا وہ اس لحاظ سے کہ اس کورس میں ہم کاروائی جو کوڈ جنریشن کی ہے وہ 3 ایڈریس کوڈ کے ذریعے کریں گے اور یہ میں کہتا چلوں کہ ہم نے سٹیک اورینٹڈ مشینز کا بھی ذکر کیا تھا اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیکھی بھی تھی لیکن اب ہم کاروائی جو ہے وہ 3 ایڈریس کوڈ کو لے کے چل رہے ہیں پچھلی دفعہ میں نے 3 ایڈریس کوڈ کے سلسلے میں آپ کو وہ جو قوارڈروپل ریپریزنٹیشن تھی اس کے بارے میں بھی بتایا کہ ایونچلی جب یہ کوڈ جنریشن ہوگا تو اس کو ہم سٹور کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ایونچلی اس کو لے کے ہم نے اپٹیمائزیشن بھی کرنی ہے اور ایونچلی اس سے ہم اسیمیلی لینگویج کوڈ بھی جنریشن کریں گے پھر ہم نے بات اس طرح کی کہ سنٹیکس ڈریکٹر ٹرانسلیشن سکیم جو ہے وہ اس چیز کے لیے بھی انتہائی مناسب ہے کہ ہم اپنے گرامر رولز میں اسی طرح ایڈ ہاک رولز یا ان کو ایڈریبیوٹ گرامرز کے حوالے سے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ رولز اٹیچ کر دیں گے اور ان کی بنا پہ اب ہم ایکچلی یہ انٹرمیڈیٹ کوڈ یا تھری ایڈریس کوڈ جنریٹ کریں گے اور پھر ایونچلی جب یہ سارا کوڈ ہمارے پاس واپس آ جائے گا ہمارے بیک اینڈ کے لیے تو پھر اس کے اوپر ہم آپٹیمائزیشن اور بقیہ کاروائی جو بات کی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں اب میں نے گفتگو پھر اس طرف موڑی کہ ایونچلی جب آپ پروگرامنگ لینگویجز کو دیکھتے ہیں تو اس میں کانسٹرکس ہوتے ہیں پروسیجرل لینگویجز جو آپ نے استعمال کی ہیں جن میں سی سی پلس پلس یا جاوا بی بی وغیرہ ان لینگویجز میں آپ کو کانسٹرکس بڑے ٹپیکل سے نظر آتے ہیں اف تین ایلس ہیں کنٹرول سٹرکچرز ہیں لوپنگ سٹرکچرز ہیں اس کے بعد آپ ہائی آرکیز دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ بلوکس بنا لیتے ہیں کورڈ کا یعنی کہ وہ کانپاؤنٹ سٹیٹمنٹس پھر کانپاؤنٹ سٹیٹمنٹس جو ہیں ان کے ذریعے آپ سٹیٹمنٹس بناتے ہیں اور یہ سٹیٹمنٹس اکٹھی ہو کے آپ جنرلی اس کو ایک پروسیجر یا فنکشن میں ڈال دیتے ہیں اور پھر یہ کلیکشن آف فنکشنز جو ہے اگر آپ سی پروگرامر ہیں تو لیت سے آپ اس کو کسی فائل میں رکھ دیں گے اگر آپ سی پلس پلس یا آبجیکٹ آرینٹڈ پروگرامر کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں تو جنرلی یہ فنکشنز جو ہیں کسی کلاس کی ممبر فنکشنز ہوں گی جو کہ اس کلاس کے آبجیکس پہ ایکٹ کرتی ہیں اب یہ جو کانسٹرکس ہیں یہ کافی ٹپیکل ہیں یعنی کہ آپ سی جاوا وی بی کسی بھی لینگویج میں چلے جائیں آپ کو سنٹیکس میں تھوڑا تھوڑا فرق نظر آئے گا فور ایکزامپل شاید آپ کی پیسکیل سے ملاقات نہ ہوئی ہو پیسکیل میں فور ایکزامپل اف تین ایلس جو تھا اس میں کیورڈ دین اور کامپاؤنٹ سٹیٹمنٹس بنانے کے لیے کرلی بریسز کی بجائے بگن اور انڈ یہ جو کیورڈز ہیں یہ استعمال ہوتے تھے البتہ جو لینگویجز الگول سے ڈرائیوڈ ہیں جن میں سی سی پلس پلس جاوا یہ لینگویجز شامل ہیں ان میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کامپاؤنٹ سٹیٹمنٹس فور ایکزامپل کرلی بریسز کے ذریعہ بناتے ہیں اف تین کا جو سٹرکچر ہے وہ بھی کافی کامن ہے پھر اگر ملٹپل افز ہیں تو بجائے آپ اف تین ایلس اف تین ایلس کریں آپ کو سوچ سٹیٹمنٹ استعمال کر لیتے ہیں لوپنگ سٹرکچرز ہیں وائل لوپس ہیں دو وائل ہے جو کہ شاید آپ نے نہ اتنا استعمال کیو ہو فور لوب جو ہے وہ آپ کافی استعمال کرتے ہیں تو یہ وہ کانسٹرکس ہیں جو کہ آپ کو پروگرامنگ لینگویجز میں نظر آتے ہیں اب آپ اب تک جہاں تک ایک فل لینگویج کا تعلق ہے اس کی گرامر آپ دیکھ چکے ہیں یک کے حوالے سے اور ہم نے اپنے پروجیک کے لیے جو چھوٹی سی لینگویج بنائی ہے اس میں بھی آپ کو یہ فل سٹرکچر اب نظر آ رہا ہے کہ کس طرح ایک فنکشن ہے فنکشن کے اندر پہ پہلے دیکلوریشنز ہیں اور اس کے بعد پھر یہ سٹیٹمنٹس ہیں اور سٹیٹمنٹس میں پھر اسائنمنٹ سٹیٹمنٹ فلو کنٹرول سٹیٹمنٹس ہیں لوپنگ سٹیٹمنٹس ہیں اور سو آن تو اب ہماری ذمہ داری اس کمپائلر رائٹرز یہ ہے کہ یہ جو کامن پروگرامی کانسٹرکٹس ہیں ان کے لیے ہم نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے اور ایونچلی جو کاروائی ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہ پہلے ہم اس کا تھری اڈریس کوڈ جنریٹ کریں گے اور اس تھری اڈریس کوڈ کو آپ بعد میں دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اس پہ آپٹمائزیشن سٹرائیجیز چلا سکتے ہیں جس سے یہ اور امپروو ہو جائے گا اور فائنلی پھر ہم ہمارے کیس میں اسیمبلی لینگویج جنریٹ کریں گے لیکن جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں یہاں پہ آپ دوسری جو سٹائلز ہیں ان کو بھی اپنا سکتے ہیں اب ایبسلوٹ مشین کوڈ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں بائنری یا جس طرح جاوا کا کیس ہے کہ وہ بائٹ کوڈ جو ہے ایک سٹیک اورینٹڈ مشین کے لیے جنریٹ کر دیتا ہے تو ہم نے اب یہ کرنا ہے کہ ان کانسٹرکٹس کے لیے یہ ایڈ ہاک جو کوڈ ہے یہ جو سنپٹس میں لفظ استعمال کرتا رہتا ہوں یہ وہ کیا ہوں گے جو کہ ہم اپنی گرائمر کے پروڈکشن رولز کے ساتھ اٹیچ کریں گے اور پھر جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں بلکہ پریکٹس بھی کر چکے ہیں پروجیکٹ میں کہ جب پارسر چلتا ہے اور وہ اپنی پارسنگ ہمارے کیس میں لیچسے بارڈم آپ پارسنگ جب ہم کرتے ہیں تو یہ رولز فائر ہوتے ہیں اور اس کی بنا پر ہمارے پاس اب وہ 3 اڈریس کوڈ جو ہے وہ نکلے گا تو اب ہم نے دسکشن اس طرف لے جانی ہے کہ پروگرامی کانسٹرکس لیں اور ان کے لیے پھر یہ ایڈ ہاک سنپٹس بنائیں وہ ہم اپنی گرائمر میں ڈال دیں گے اور آپ جو ہیں وہ پروجیکٹ میں یک کے حوالے سے ایکچولی یک کی جو فائل ہے سپیسپیکیشن فائل اس میں ایکزیکلی یہی سنپٹس تھوڑی سی اس میں چینجز کر کے آپ ڈالیں گے اور جب آپ اپنا پارسر چلائیں گے یا اپنا کمپائلر چلائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے ایکزیکلی یہی 3 اڈریس کوڈ جو ہے یہ واقعی نکلتا ہے تو ایک لحاظ سے یہ جو ڈسکشن ہے theoretical بھی سمجھے اور practical اس طرح سمجھے کہ ٹھیک آپ کمپائلرز ایسا کرتے ہیں لیکن اس کیس میں اب آپ کو پروجیکٹ کے سلسلے میں بھی یہ کاروائی کرنی ہوگی تو اب آئندہ اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ سنپرز ڈیویلپ کرنے کے لیے پہلے ہم ایک قسم کی سٹریٹیجی ڈیویلپ کریں گے اور وہ سٹریٹیجی کی وجہ کچھ یوں ہے کہ ابھی تک جو میں نے چند ایک مثالیں آپ کو دکھائی ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ پروگرامنگ کانسٹرٹس میں ہم فر اگر آپ یہ اف سٹیٹمنٹ لے لیں تو ہم اب عادت سی بن گئی ہے کہ اف تین ایلس یا اف تین ایلس اور اس کی جو ملٹپل کیسز ہیں کہ اف اور ایلس اف پھر ایلس اف پھر ایلس اف اس طرح کرتے کرتے ہیں ہم اتمنان سے یہ لوجیکل ٹائپ جو فلو کنٹرول ہے اس کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا نیچرل سا طریقہ ہے کہ اگر آپ نے ملٹپل کیسز ہیں یا دو کیسز ہیں کہ اگر ٹرو ہے تو یہ کرو فالس ہے تو یہ کرو اس کو ہم اف تین ایلس پروگرام اور آپ کو پتا ہے کہ ٹپکلی اسیمبلرز جو ہیں یا مشین کا اگر آپ انسٹرکشن سیٹ دیکھیں تو اس میں آپ کو اس طرح کے کمپلیکس کانسٹرکس جو ہیں وہ نہیں ملتے وہاں پہ سیمپل مووو لوڈ برانچنگ انسٹرکشنز ہیں کمپیر انسٹرکشنز ہیں اور کمپیر انسٹرکشنز کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا یا تو وہ کوئی کنڈیشن ریجسٹر سیٹ کر دیتی ہیں یا یہ بھی ہے کہ آپ کسی ویلیو کو زیرو اور نون زیرو کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں تو مقصد یہ کہ ہمارے جو ان اوے ہائی لیول کانسٹرکس ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کو ہم جب لو لیول پہ لے کے جاتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ یہ اف تین ایلس والی فسیلیٹی اویلیبل نہیں تو ہمیں کسی طرح وہی چیز جو ہے گو ٹوز برانچز اور اس طرح کے جو انسٹرکشنز یا انسٹرکشن سیٹ ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان کی یہ فسیلیٹیز استعمال کر کہ ہم نے وہی کاروائی کرنی ہے یہ پچھلے دفعہ میں نے آپ کو اف تین ایلس کے سلسلے میں یہ دکھایا تھا کہ کس طرح اف تین ایلس جو ہے وہ پھر کنڈیشن چیک کر کے برانچ کر کے ایک حصے میں چلے جاؤ اگر وہ فالس ہے تو دوسرے حصے میں چلے جاؤ تو یہ یہ جو کاروائی ہے کہ ہم جو پروگرامنگ کانسٹرکٹ جو کہ ہم یا میں جو کہہ رہا ہوں کہ ہائی لیول ہے اس کو ہم اس طرح لو لیول میں ٹپکلی یہ برانچز گو ٹوز اور اس طرح کی جو چیزیں اس میں کنورٹ کریں گے دوسری بات یہ ہے اور پھر وہی کے انسٹرکشن سیٹ میں کہ اگر آپ کے پاس ایک کامپاؤنڈ ایکسپریشن ہے جیسے ٹو پلس ٹری مائنس فور یا ارثمیٹک ایکسپریشن لے لیں جس میں ملٹپل آپریٹرز ہیں اب آپ سی میں تو بڑے اتمنان سے لکھ دیں گے ایک سیکول اور پھر ساری جو اس کی رائٹ ہینڈ سائیڈ ٹرمز ہیں اس میں بے شک جتنے ملٹپل آپ کے ایڈشن سبٹریکشن ملٹپکیشن بغیرہ آپریٹرز ہوں لیکن تھری ایڈریس کوڈ کے حوالے سے بھی اور ایونچلی آپ اسیمیلی لینگویج میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی یہ جو ملٹپل آپریٹرز ہیں یہ ایک سنگل سٹیٹمنٹ میں آپ ٹپکلی نہیں کرتے آپ ون ایٹ اٹھ ٹائم والی سکیم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جب آپ کو یہ کامپاؤنڈ سٹرکچرز ملیں گے جس طرح کامپاؤنڈ بولین سٹیٹمنٹ ہے انڈ اور کے ذریعے ہم کامپاؤنڈ اس کو کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم فردر بریک کریں گے یہ مثال میں نے آپ کو ارثمیٹک ایکسپریشن پر دکھائی تھی کہ کس طرح اگر آپ کے پاس ایک لمبا سا ارثمیٹک ایکسپریشن ہے تو اس میں پریسیڈنس رولز وغیرہ وغیرہ کو لے کے کس طرح ہم نے اس کو ملٹیپل تری ایڈریس سٹیٹمنٹ میں بریک کیا تو یہ جو دو چند ایک باتیں ہیں خاصیت اس سے بھی شاید یہ چیز اب سامنے آتی ہے کہ یہ جو ہائی لیول اور لو لیول والی بات تھی یہ پھر کیا تھی کہ یہ ہائی لیول کانسٹرکس جو ہم استعمال کرتے ہیں مشین لیول پہ جا کے ٹپکلی آپ کے پاس نہیں ہوتے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اسیمبلرز اتنے سمارٹ ہیں کہ ان میں یہ کانسٹرکس آپ اویلبل ہیں آپ اس کو میکروز کہہ سکتے ہیں ایسا بھی ہے یہ نہیں میں کہتا کہ انسٹرکشن یا اسیمبلی لیول پہ جا کے اب آپ بالکل ہی لو لیول پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ سمپلی گو ٹوز برانچز کمپیرز اور موو اور لوڈ ہیں تو اب یہ ساری جو تمہید ہے اس کو لیے اب ہم جو ہمارے کانسٹرکس ہیں ان کے لیے یہ ایڈ ہاک سکیمز جو ہیں یہ ڈیولپ کریں گے اور جیسے کہ میں نے ارز کیا اس میں تھوڑی سی اب ہم سٹریٹیجی کی ڈسکشن کریں گے کہ یہ ایونچلی کوڈ کیسے ہوگا تو اس لیکچر میں اور اگلے لیکچر میں اب یہی ہوگا کہ یہ کافی ایک لحاظ سے لگے گا کہ پروگرامنگ کی باتیں ہم کر رہے ہیں کہ یہ یہ بس کرو اب اس کی خاطر پہ یہی ہوگا کہ ہم ڈسکشن کر کے پھر ایک مثال دیکھیں کہ جس سے اٹلیسٹ وہ چیز سامنے آجے گی کہ یہ ساری جو کاروائی تھی یہ آخر کیسے ہو رہی ہے یہ سارا کچھ اگر مجھے کرنا پڑے تو میں اس کو کیسے سمجھوں لیکن یہ چیز مدن نظر رہے کہ یہ جو کاروائی ہے تھری اڈریس کوڈ جنریٹ کرنے کی یہ آپ نے پروجیکٹ میں بھی کرنی ہے تو اس حوالے سے بھی یہ اہم بات ہے کہ ہم یہ جو تھیوریٹیکل فانڈیشن ہے اس کو سمجھیں اس کی مثالوں کو سمجھیں اور ایونچلی پھر آپ پہ ذمہ داری کہ آپ نے پروجیکٹ میں اس کو ایمپلیمنٹ کرنا ہے یاک میں ایکشلی آپ جا کے اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے تو آئیے اب یہ گفتگو جو ہے اس حوالے سے کہ یہ کانسٹرکس کے لیے یہ چیز کہ یہ جو three address statements جو ہیں اب میں ابھی تک آپ کو مثالوں کے ذریعے دکھاتا رہا ہوں لیکن کچھ فارملی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں ایکشلی اس میں میں آپ کو book کا reference دے دیتا ہوں یہ جو ہماری کتاب ہے میں اس کے اندر جو scheme ہے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے مختلف کتابوں میں یا اگر آپ کو موقع ملے دوسرے یونیورسٹیز میں اگر آپ compiler construction کے lecture notes دیکھیں تو اس میں آپ کو مختلف مثالیں نظر آئیں گی لیکن چونکہ یہ ایک لحاظ سے کہلیں کہ generic سی مثال ہے تو اگر آپ کو اس ساری scheme کی یہاں سمجھ آگی تو eventually وہ جو بقیہ تمام مثالیں یا special instances ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آئیں گے تو اب اس سے پہلے کہ ہم وہی اپنے جو constructs ہیں ان کو دیکھیں یہ ذرا ایک نظر three address statements جو ہم استعمال کریں گے ان میں سے چند ایک فلال آپ دیکھ لیجئے بقیہ کچھ اور ہیں جو کہ ہم بعد میں جب ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو ہم ان کو لے آئیں گے سب سے پہلے جو three address statement ہے وہ assignment statement کے لیے ہے اس کی form جو ہے وہ x equal y of z ہے یہ ہم لکھنے کے حوالے سے ایسے لکھیں گے البتہ کہ میں جو پہلے discussion کر چکا تھا کہ یہ ہم quadruples کی form میں ان کو store کریں گے quadruples اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چار entities ہیں x y z ایک لحاظ سے operands ہیں y اور z source operands ہیں x جو ہے وہ destination ہے op جو ہے یہ اس کے اندر ایک operator ہے اور eventually اس کا مطلب یہ ہے کہ y اور z پہ یہ operator چلا کے جو کہ binary بھی ہو سکتا ہے وہ logical بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر کوئی compare کر رہے ہیں تو اس کا result جو ہے وہ true false یعنی 0 1 آئے گا اور وہ جو result ہے وہ x میں جا کے store کر دو تو اس statement کا یہ مطلب ہے جو چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ تمام assignment statements جس میں یہ operator ہے اس میں یہ single operator ہوگا کبھی بھی آپ کو ایسی statement نظر نہیں آئے گی y op z op w یعنی کہ a کی assignment میں three address code assignment میں دو یا دو سے زیادہ operator آپ کو نظر آئیں وہاں پہ ہمیشہ ایک ہوگا x y z یہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ یہ temporaries بھی ہو سکتے ہیں جو کہ compiler generated ہیں x y z وہ بھی ہوں گے جو کہ source code میں تھے originally اس user کے program میں جس کا program یا جس کا code ہم compile کر رہے ہیں اس کی ایک special form ہے اس میں یہ کہ اگر right hand side پہ simply ایک operant ہے تو یہ پھر unary operator ہے جس طرح کہ unary minus ہے x equal minus y for example آپ کہنا چاہتے ہیں یا یہ کہ وہ logical negation ہے x equal not y یا کوئی shift operator ہے کہ left shift کرو right shift کرو یہ c++ میں اس طرح کے operators ہیں logical not operator بھی ہے جو bit pattern کو not کر دیتا ہے اگر 0 ہے تو اس کو 1 کر دے گا 1 ہے تو 0 کر دے گا so anyways یہ بھی ایک special form ہے assignment statement جس میں right hand side پہ simply ایک operator ہے اور یہ operator unary operator copy statement simply اب یہاں پہ operator بھی نہیں ہے اس کا مطلب simply یہ کہ y کی value ہے وہ x کو assign کر دو اب اگر memory کے sense میں سوچ رہے ہیں تو y کی copy ہے وہ of course x میں چلی جائے اور x کے contents جو ہیں وہ destroy ہو جائیں گے unconditional jump یہ اب آپ اگر assembly language کا حوالہ بھی لے لیں تو یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پہ unconditional branch ہوتی ہے کہ simply branch کر جو کسی اور statement پہ اب اس کے کئی طریقے ہیں کہ branch کر دو کسی label پہ اور یہ statement جو ہے اس کو آپ ایک label دے دیتے ہیں یہ assembly language پروگرام میں آپ کر چکے ہیں یہ برانچ ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ current location plus certain number of instructions یا current location minus certain یہ ایک قسم کی relative jumps ہیں آپ کے پاس absolute jumps بھی ہو سکتی ہیں for example اگر آپ system programming کے حوالے سے دیکھیں تو operating system جو ہے fixed memory میں کئی actually loaded ہے وہاں پہ ہینڈلر بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس special address پہ jump کر جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے وہ physical memory location پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ ایک لحاظ سے absolute address دے کے وہاں پہ jump کر جاتے ہیں اب actually یہ ساری باتیں کچھ لگتا ہے کہ assembly language سے ملتی جلتی ہیں اور یہ واقعی ہے کہ three address course جو ہے اس میں آپ کو لگے گا جیسے ہم assembly language میں ہی programming کر لیں تو اگر ایسا آپ سمجھیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں کیونکہ اس سے یہ ساری باتیں کافی حد تک سمجھ بھی آ جائیں گے اور مثالیں سمجھنا کافی آسان ہوگا anyways unconditional jump اب آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ کو instruction نظر آتی ہے تو label جس statement کا label L ہے کہ ہم نے ایک لحاظ سے complex statement یہاں پہ لکھ دی ہے کہ if x relational operator y go to L مطلب یہ ہے کہ x اور y کے درمیان یہ binary operator جو ہے relational op اس کو لو اور اس پہ apply کرو x اور y پہ اور اگر یہ relational operation جو ہے operator true yield کرتا ہے تو go to L otherwise اس statement کے بعد جو بھی 3 address statement ہوگی simply اس پہ چلے جاؤ تو یہ آپ assembly language میں اگر آپ سوچیں تو یہ کیسے کرتے ہیں typically یہ وہ conditional jump ہوتی ہے کہ compare کرو کوئی register value کو 0 کے سال یا وہ non negative ہے یا وہ positive ہے یا جیسے کہ میں نے ارز کی آپ دو operands کو compare بھی کر سکتے ہیں کچھ instruction sets ہیں جس میں آپ directly less than greater than comparison کر سکتے ہیں تو حاصل یہ کہ ہم بھی اپنے 3 address scheme ہے اس میں یہ چیز رکھیں گے کہ اگر دو quantities جو ہیں ان کو ہم logically compare کریں اور ان میں relationship true ہے تو کر دو تو یہ ہماری conditional jump بات آگئی اچھا اب یہاں پہ تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ہم واپس کچھ programming languages کی طرف آگئے کہ وہاں erase ہوتی ہیں اگر آپ سوچیں کہ assembly language میں ہم erase تو نہیں استعمال کرتے تھے البتہ یہ ضرور ہے کہ میں جب program لکھتا ہوں c میں لکھتا ہوں اس میں erase ہوتی ہیں اور eventually وہ assembly language میں جا کہ وہ ساری چیز کام کرتی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ array کا جو نام ہے اس کو as a constant pointer سمجھ لیتے ہیں کہ وہ memory میں ایک contiguous set of locations کا start ہے تو پھر یہ x equal y i ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی y کو chunk memory کا assign ہوا ہوا ہے اس کے starting point سے i memory units کو as an offset لے کے move کرو نیچے اب اس میں یہ x equal y i ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ y کی starting point سے i memory locations آگے جا کے جو value ملتی ہے اس کو x assign کر دو اچھا array میں آپ پتا ہو گا کہ جو array کے elements ہیں ان کی type پر depend کرتا ہے اگر character ہے تو offset 1 byte ہے اگر integer ہے تو chances 4 bytes ہوگا اگر floating point numbers ہیں array تو 8 bytes ہوگا یا اگر objects ہیں تو پھر پورے object کا size ہوگا جس پہ offset کام کرے گا اسی طرح دوسرا syntax x i equal y اس کا مطلب ہے کہ i location x کی کہ لیں یا یہ x کے starting point سے i offset جو memory location ہے اس میں جا کے y کی value جو بھی ہے اس کو وہاں پہ load کر دو اور یہ دوسری بات جو میں نے دورا دی ہے دوسرے case میں set contents of the location i memory units beyond x to y یہ وہ چند statements ہیں جو کہ three address code کے حوالے سے ہم generate جو کریں گے اس میں ہم یہ scheme استعمال کریں گے اور جیسے کہ میں نے ارس کیا ہماری کتاب جو ہم اس میں کورس میں استعمال کریں اس میں یہ scheme استعمال ہوتی اور آپ کو typically اور کتابوں میں یا اور references میں یہ نظر آئے گی یہ بھی میں کہتا چلوں کہ جو stack oriented machines ہیں یا risk architectures ہیں اس میں شاید یہ مختلف ہو خاص طور پر جو stack oriented machine ہے اس کے اندر آپ کو push pop والی کاروائی ساری نظر آئے گی لیکن جیسے کہ میں نے ارس کیا ہم three oriented code استعمال نہیں کر رہے تو anyways یہ وہ statements ہیں جو کہ ابھی فیلحال ہمیں درکار ہیں البتہ میں کچھ اور constructs کا نام لوں for example procedure calls کہ آپ statement پہ آتے ہیں جس میں procedure call ہے تو procedure call execute کرنے کیلئے نوملی کیا ہوتا ہے اب programming کے حوالے سے آپ بتایا گیا ہے کہ procedure کی arguments ہوتی ہیں وہ run time stack پہ push ہو جاتی ہے return address کی location اس کے لئے آ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر آپ control جو ہے وہ procedure اس routine کو transfer کر دیتے ہیں اس کے لئے بھی three address statements ہم بعد میں دیکھیں گے کہ ہیں اس طرح available وہ simply یہ کہ جتنے اس کے parameters ہیں وو parameter 1 parameter 2 parameter 3 اس طرح کی statements آپ کو نظر آئیں گی اور finally go to unconditional jump ہوگی جس سے آپ اپنے code کے کسی اور حصے میں چلے جائیں جہاں پہ اس procedure کا code اب آ جائے گا اسی طرح pointers ہیں آپ c میں pointers یا c پلس پلس میں استعمال کرتے رہے جو باتیں ہیں یہ حص پہ ضرورت ہم ان کو لے آئیں گے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم یہ پوری 3 address کی جتنی بھی possibilities ہیں ابھی discuss کر لیں کیونکہ فیلحال جو ہم constructs کر رہے ہیں اس میں فر اگزامپل ابھی procedure calls نہیں کر رہے تو جو ہمیں درکار ہیں وہ میں نے فیلحال آپ کے سامنے پیش کر دی لیکن مدد نظر یہ بات رہے کہ بقیہ جو programming constructs ہیں ان کے لئے ہمیں شاید کچھ اور 3 address statements کا سہارا لینا پڑے اور جب ضرورت ہوگی ہم ان کو لے آئیں گے آئیے یہ کہ ہم نے 3 address code جو ہے اس کو generate کیا تو quadruple کی forms میں اگر اس کو array میں load کروں تو اس میں ایک اس کی جو form ہے وہ کیا ہو سکتی ہے یہ بھی ایک نظر دیکھ لیجئے یہاں پہ میں نے array of quadruple دکھائی ہے اور اس میں ایک اور column actually بیچ میں ڈال دیا ہے left hand side پہ label اس کے علاوہ یہ باقی چار جو ہیں یہ ویسے ہی ہیں کہ target l1 اور operator if less than argument 1 c argument 2 d یہ جو پہلی statement ہے یہ بیسکلی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر c d سے چھوٹا ہے less than ہے اس کو میں as an operator کہہ رہا ہوں کہ یہ boolean operator ہے اگر c is less than d تو مقصد یہ کہ جو ہم quadruple میں ایک scheme بنا سکتے ہیں کہ جو target ہے وہ یا تو memory location ہو سکتی ہے eventually register بھی میں ہم specify کر سکتے typically memory location ہوگی اور اگر وہ conditional یا unconditional transfer statement ہے تو اس case میں یہاں پہ target رکھیں گے پھر بقی یہ جو quadruple ہیں label والا column ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں نے یہاں پہ l1 colon اور l2 colon اور l3 colon notation استعمال کی ہے مقصد یہ کہ جب میں کوئی go to l2 یا go to l3 یا go to l1 type statement لکھتا ہوں تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ l1 l2 l3 کیا ہے یا کہ labels کو استعمال کریں ہم ایک لحاظ سے یہ جو array میں ہر quadruple کی position ہے یعنی کہ یہ جو پہلی statement ہے l1 if lt cd یہ first array position 1 ہے اس کے بعد یہ go to l2 array position 2 میں ہے تو ایکچلی یہ جو label l1 ہے ایک لحاظ سے ضروری نہیں کیونکہ یہ statement x plus yz ہے x equal actually y plus z ہے یہ تیسری ہے تو اگر میں l1 پہ آنا ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں سے میں کہا ہے go to l1 وہاں پہ میں کہہ دوں go to dot plus 2 یعنی کہ اس statement سے دو آگے چلے جاؤ یا یہ کہ array میں جو اس کا index ہے اس کو میں simply استعمال کر وں کہ go to 3 میں مطلب اس کا میرا یہ ہوگا کہ جو quadruple 3 ہے یہ ہم جب بعد میں bottom up parsing کے حوالے سے دیکھیں گے car y تو اس میں explicit levels کی بجائے actually quadruple array positions array index اس کو as a level استعمال کریں گے جو چیز دیکھ لیجئے کہ جو operators ہیں ان کے لیے جہاں تک boolean operators ہیں ان کے لیے میں نے یہ notation استعمال کی ہے if underscore lt یہاں پہ میں کہہ سکتا تھا cm p lt یا کوئی اور ایسے notation استعمال کر لیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ یہ actually ایک boolean operator ہے plus minus بقی programming constructs ہیں ان کے لیے three address statements generate کرنی ہے اچھا اب ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو میں کس سے شروع کروں بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ assignment statement سے شروع کر لو کیونکہ assignment statement لگتا ہے کہ سب سے simple ہوتی ہے simple in the sense کہ left hand side پہ ایک expression ہوتا ہے لیکن right hand side پہ expression کو دیکھیں تو وہ ایک پورا arithmetic expression ہو سکتا ہے boolean expression بھی ہو سکتا ہے وہ procedure call بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے ہم treatment پہلے کر چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح میں نے expression grammar میں دکھایا تھا کہ کس طرح syntax directed code جو ہے وہ generate ہوتا ہے assignment statement کو ایک لحاظ سے ہم کر چکے جس طرح ہم نے parsing کی تھی کہ one expression at a time ہم نے اس کو in a sense extract کر لیا اور precedence کے حوالے سے ہم نے multiplication پہلے کی جو minus والی کاروائی تھی وہ ہم نے بعد میں کی تھی تو assignment statement جس کی right hand side پہ ایک arithmetic expression تھا اس میں simply جو کاروائی 3 address code کے حوالے سے ہم نے کرنی تھی وہ یہ کہ اس compound expression کو بس simply one operator time break کر دو اور وہ breakage کیسے تھی of course وہ precedence کے حوالے سے کہ کون سا operator پہلے آئے گا کون سا بعد میں تو وہاں پہ یہ go to's کا یہ labels کا مسئلہ نہیں تھا جہاں پہ یہ go to's والے جو چھلانگیں مارنی پڑ جاتی ہے کوڈ میں کیونکہ اس 3 address کوڈ پہ بھی اور بعد میں assembly language کوڈ پہ چونکہ ہمارے پاس if then else available نہیں ہے تو ہمیں اب یہ skipping کرنی ہے کہ کوڈ سے چیز کو چیک کر کے condition کو jump کی خاطر ہمیں اب یہ چیز دیکھنی ہے کہ جو expressions جو generally boolean ہوں گے ان کو کیسے handle کریں کیونکہ وہ بھی compound ہو سکتے ہیں اس میں بھی end اور آ جائے گا اور دوسرا یہ جو jumping conditional یہ کہاں جانا ہے آگے جانا ہے پیچھے جانا ہے کتنی locations آگے جانا ہے یا یہ کہ کبھی code کے درمیان میں سے چھلانگ مار کے آگے جانا ہے جیسے کہ وائل loop میں اگر break statement ڈال دیں یعنی کہ if something true break اب یہ break کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ وائل loop اس سے سیدھی چھلانگ مار کے باہر چلے جاؤ وائل loop کو deal کی ہے three address code میں ان کے ذریعے conditional jumps اور unconditional jumps کے ذریعے اور یہ labels کے ذریعے کرنا ہے تو کاروائی ہم اس طرح کریں گے کہ یہ جو ہمارے boolean expressions ہیں eventually دیکھا جائے تو یہی decide کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی حصے کو skip کرنا ہے کہ نہیں if statement کی جو syntax ہے وہ کیا ہے if boolean expression اور statement else something else تو یہ flow of control ہے اس میں دیکھا جائے تو سارا decision making process ہے وہ اس expression میں ہے جو کہ compound ہو سکتا ہے تو پہلے اس کو ہم پکٹتے ہیں کہ اس کے لیے ہم three address code کاروائی کیا کریں گے اور پھر وہ then or else یا else if وغیرہ کی جو بات ہے وہ پھر ہم بعد میں handle کر لیں گے تو آئیے پہلے ہم اس expression کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم وہ if then والا اور else والا حصہ ہے اور eventually پھر while میں بھی یہی ہوگا while ہے expression do while میں بھی expression for statement اس میں میں آجاتا ہے تو اس کی خاطر اب ہمیں کیا کاروائی کرنی ہے اس کے لئے آپ دیکھتے ہیں یہ جو ad hoc scheme ہے یہ ہم کیسے develop کریں گے اس کے پیچھے جیسے کہ میں ارز کیا وہ جو سوچ ہے labeling کی اور jumping کی وہ بھی سامنے آجائے گی we associate with the boolean expression e two labels e dot true اور e dot false اب یہاں پہ دو باتیں یا ایکشلی دو سے زیادہ باتیں ہیں کہ boolean expression ہے کہاں پہ ہے if میں بھی ہو سکتا ہے while میں بھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی statement flow of control جس میں یہ لفظ control ہے یہ کیا چیز control کون کر رہا ہے وہ boolean expression ہے دوسرا یہ کہ یہ compound بھی ہو سکتا ہے تیسرا یہ کہ ہم ad hoc scheme تو استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے وہ سارا formalism attribute grammar کا ہے تو یہاں پہ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ایک expression e جو ہمارا grammar کا symbol ہوگا اس کے ساتھ ہم دو attributes نئے لگا رہے ہیں true اور false اب اس کو یہ نہ سمجھئے کہ boolean true اور false ہیں یہ simply attributes ہیں ان کا میں نے نام استعمال کر لیا true اور false میں اس کو کہہ سکتا تھا tlab یعنی true label false label لیکن مناسب لگتا ہے کہ true اور false 1L2 والی بات ہوگی explicit labels ہوگے یا بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کسی quad array کے اندر کسی quadruple کا index ہوگا یعنی کہ وہ array position 10 ہے تو e. true کو 10 دے دیں گے اگر کسی اور quadruple پہ جانا ہے اس کی value 30 ہے اور e. false کو 30 دینی ہے تو e. false attribute grammars کا حوالہ ذہن سے نہ نکال یہ وہی چیز ہے یعنی کہ ہم نے دو attributes رکھے ہیں the control flows to e. true if the expression evaluates to true to e. false otherwise اب یہ labels آپ دیکھ چکے ہیں مثال میں کہ کس طرح اگر true تھی if تو آپ ایک جگہ جاتے تھے اگر false تھی جگہ جاتے لیکن اس کو graphically دیکھیں یہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھائے گی یہ پہ میں نے کو code کے blocks ہیں اور blocks کو میں کچھ labeling کے حوالے سے آپ کے پیش کیا ہے اور اس میں آپ تھوڑی سی animation دیکھیں گے کہ first statement ہے یعنی کہ وہ boolean یا grammar کے حوالے سے دیکھئے کہ s جو ہم ابھی تک استعمال کر رہے ہیں for a statement کے programming statements جو وہ کیا ہوتی ہیں اب یہاں پہ میں یہ کہ رہا ہوں کہ وہ ایک if statement ہو سکتی ہے کہ s goes to if e then s 1 اس میں کیا ہوگا کہ یہ e dot code ہے اب dیکھیں e جو ہے اس کا actually کچھ code ہوگا یعنی کہ وہ boolean expression ہے اس میں ہم boolean operators استعمال کریں گے تو بار میں دیکھیں گے کہ actual code کیا ہوگا تو eventually یہ ہی ہوگا کہ دو operands ہیں ان کو quality non equality یا boolean operator سے دیکھ رہے ہیں یا یہ actually یہ compound statement ہے something x less than y and y less than z تو اس میں actually دو expressions کو and کر رہے ہیں تو یہ e dot code جو ہے یہ سارا code ہوگا three address کی form میں جس میں آپ بعد میں دیکھیں گے کہ compound boolean expression کو actually ہم multiple statements میں divide کریں گے تو وہاں سے again ابھی بعد میں بات آرہی ہے کہ jumps ہوں گی اور actually وہ دو jumps ہوں گی ایک jump ہوگی کہ اگر وہ ساری e statement جو ہے وہ true ہو جائے اور دوسری ایک typically unconditional jump ہوگی جو کہ اگر وہ false ہے تو ادھر چلے جاؤ تو یہ جو syntax ہے دکھانے کا وہ یہی کہہ رہا ہے کہ e dot code میں جو transfer statements ہیں وہ دو labels کو target کریں e dot true اور e dot false اب e dot true اور e dot false ہوں گے کہاں پہ یہ position اس کی نوٹ کیجئے e dot true یہ s code ہے یہ s کیا ہو سکتی ہے یہ ایک انتہائی بڑی statement ہو سکتی یہ پوری statement ہے compound statement ہے compound statement کے اندر multiple statements جو بھی ہے کہ اگر e true ہے تو transfer of control execution کے حوالے سے وہ اس نے s کا جو code ہے جو بھی ہے اس کی پہلی statement پہ آنا ہے اور اس کو اب ہم یہ label دیں گے e dot true اب یہ label physically کیا ہوگا یہ میں آپ سے ارز کر چکا ہوں یہ explicit label بھی ہو سکتا ہے generated l1 l2 type ہو سکتا ہے یا یہ کوئی number ہوگا جو کہ index کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے یا یہ relative address ہو سکتا ہے dot plus something یعنی current location سے 10 locations آگے چلے جاؤ in any case اگر e code false ہے تو پھر e dot false position کو دیکھئیے کہ وہ کہاں پہ ہے اب جو note کرنے والی بات ہے وہ اس کی location دیکھئیے کہ یہ سارا s code اس کو سکپ کر اس کو ہم نے label دیا ہے تو اگر control کے حوالے سے دیکھیں اور یہ graphically اس کو سمجھ کریں تو صاف سی بات ہے کہ جو بھی یہ diagram کہنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں ہے کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ اگر s code execute ہو گیا تو اس کے بعد naturally جو بھی آگے آرہ ہے وہ آپ کریں گے یہ تو وہ بات ہی نا کہ اگر if e false ہے تو پھر آپ نے skip کرنا ہے لیکن اگر اگر نے execute کر دیا تو پھر آپ ٹھیک آگے چلتے جائیں تو e dot false یہ position کے حوالے سے یہاں پہ ہے لیکن execution کے حوالے سے e code یہ چیز decide کر رہی ہے خیر graphically represent کرنے سے شاید یہ جو کاروائی ہے بہتر بھی سمجھ آ جاتی ہے لیکن eventually graphically تو یہ کرنا نہیں ہم نے actual code generate کرنا ہے یا یہ کہ ہم نے syntax directed code snippets generate کرنے ہیں جو ہم grammar productions کے ساتھ attach کر دیں گے اور جب وہ parser execute کرے گا تو یہ code snippet بھی execute ہو جائے جس کی بنا پہ یہ چیز ہم نے extract کرنی ہے کہ ہمارا syntax director parser جو ہے وہ یہ e.code اور e.labels جو ہیں true false وغیرہ وغیرہ یہ کسی طرح generate کرے اور یہاں پہ وہی بات جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ code snippets ہوں گے ان کی form جو ہے وہ ابھی تھوڑی variations کے ساتھ میں پیش کروں گا بعد میں جب ہم سے اب یہ کہ میں یہ جو طریقہ اکار ہے کہ ایک statement میں لوں گا یعنی کہ اپنی grammar production جو represent کرے گی کسی programming construct کو if then else while وغیرہ اس کے ساتھ میں ایک graphical representation دکھاؤں گا کہ ہم جمپنگ کر رہے ہیں اور testing کر رہے ہیں اور کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا یہ چیز ہم graphically پہلے determine کر لیں گے اور اس کے ساتھ پھر ہم جو actual code ہے ad hoc code جو snippet ہے وہ ہم لکھ لیں گے یا آپ کہہ لیں کہ attribute جو ہم evaluate کرنے ہے وہ ہم لکھ دیں گے اور جیسے کہ منئرز کیا eventually ایک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ hand exercises آپ اگر کریں گے تو اس چیز کی سمجھ جائے گی میں بھی آپ کے سامنے مثال پیش کروں گا لیکن یہ جو ساری کاروائی ہے یہ پروجیک میں ہوگی آپ یاگ grammar کے اندر یہ چیزیں ڈالیں گے تو اب یہ کاروائی ہے بکی ہے یہ تھوڑے ایسا میں تیزی سے چلا ہوں گا اس میں جو اہم باتیں ہیں ان کو میں اجاگر کرتا رہوں گا لیکن ایک لحاظ سے کاروائی تیزی سے کر کے یہ ساری سکیم کیا ہے اس کو لو پھر اس کے ایک دو مثالیں کرو اور پھر ہم اس چیز کے لئے تیار ہو جائیں کہ ٹھیک ہے اب میں جا کے اپنے جو پارسر کو میں جو بنا رہا ہوں اس میں یہ سنتیکس ڈریکٹر سکیم کو میں انسرٹ کر دوں گا تو اب یہ بکیہ جو چند ایک کانسٹرکٹس ہیں سارے نہیں چند اہم کانسٹرکٹس ہیں ان کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ پہلے بات کہ جو ہم نے کاروائی کی ہے اس کے لئے سنتیکس ڈریکٹر ٹرانسلیشن اس کو بھی دیکھ لیجی اب یہ وہ ایک لحاظ سے ایٹریبیوٹ کو ایویلیویٹ کرنے والی بات ہے ان کی کامپیٹیشن ہے جو کہ ایک لحاظ سے دیکھا جو پروگرامنگ ٹائپ لگے روٹین ہے جس کو میں نے یہاں پہ دکھا ہے آپ کو کہ نیو لیبل روٹین جو ہے یہ ہمارے لیے ایک یونیک لیبل ل1 ل2 ٹائپ لیس سی جنریٹ کرے گی اور بھی سکیم سے استعمال کی جا سکتی ہیں یہ یونیک انڈیکس بھی ہو سکتا ہے سمپلی یہ نیو فالس جو ہے اس کو اب دیکھئے میں کیا اسائن کر رہا ہوں s ڈا نیکس اور یہ اگلی سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیجئے s one dot next جو attribute ہے یعنی کہ یہ جو s ہے اس کا ایک attribute next ہے ان کو میں set کر رہا ہوں بلکہ e dot فالس کو میں set کیا s سٹنگوش کرنے کے لیے میں نے right hand سار والے کو s one کہا ہے اس کا next attribute ہے اس کو میں s dot next کہا ہے اچھا ابھی تھوڑی سی بات یہ next کی ہوگی لیکن ایک اور طلب بات یہ دیکھئے یاد ہے وہ سارا synthesize attributes اور inherited attributes والی بات اب یہ دیکھئے کہ s جو ہے as a symbol کہاں پہ ہے یعنی کہ اس grammar rule میں دیکھی وہ کہاں پہ ہے s one نہیں s وہ actually left hand side پہ ہے آپ کو یاد ہے کہ اگر ہم left hand side symbol کا attribute استعمال کریں right hand side کے attributes compute کرنے کے لیے تو یہ inherited attribute یعنی کہ ہم نے left down parser یہ build کر رہے ہیں یعنی tree build کر رہے تھے تو parent node ہے اس کا attribute ہم لے کے children node ہیں ان میں استعمال کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھئے وہی attribute grammars والی بات ابھی تک چل رہی ہے کیونکہ یاد ہے آپ کو کہ ہم نے formalism سارا بنایا تھا اور اس کے بعد کہا دے کہ ٹھیک ہے یہ جو تھوڑا سا inheritance والا معاملہ ہے پلس کچھ اور مسائل ہیں اس کی بنا پہ ہم اس کی ایک ad hoc version جو ہے اس کو استعمال کریں گے اور eventually actually اس کی واقعی ہم ad hoc version بنائیں گے لیکن فیلحال یہ کہ e dot false جو ہے وہ s dot next کو ہم رکھیں گے اور s1 dot next کو s dot next رکھیں گے اور اس سے آگے آپ دیکھ لیجئے کہ جو s dot code ہے یعنی کہ جو s کو ہم نے سارا code assign کرنا ہے اب یہ code جو ہے ایک string attribute ہے تو ابھی جو پچھلی مثالیں آپ نے دیکھی تھی اس میں آپ دکھاتا تھا کہ کس طرح ہم code generate کر کے کسی quadruple table میں ڈال دیتے ہیں یا اس کو emit کر دیتے ہیں آپ کو یاد ہے وہ emit routine ان مثالوں کی لئے یا یہاں پہ جو میں directed scheme استعمال کر رہاں جو کہ کتاب میں بھی present ہوئی ہے اس میں یہ کر رہے ہیں کہ جو code actually generate ہوگا جو three address code generate ہوتا ہے اس کو ہم strings میں رکھیں گے یہ dot code attribute ہے یہ string ہے تو یہ statement کہہ رہی ہے کہ s dot code جو ہے یعنی کہ left hand side پہ یہ synthesize attribute ہے اس کو کیسے بناو کہ e dot code لو یعنی کہ جو بھی اس e کا code بنے گا وہ ابھی boolean expressions آ رہے ہیں بعد میں اس کے لئے بھی ہم three address codes بنائیں گے اس کو یہ جو double vertical lines ہے یہ concatenation operator ہے اس کو concatenate کر دو یہ gen statement جو ہے یہ دے گی l1 colon یا l2 colon یعنی یہ پورا string اور اس کو concatenate کر دیں ہم s1 dot code کے تو یہ جو code actually اب ہم generate کر رہے ہیں دیکھیں ہم یہاں پہ کیا کریں گے actually اس tree کے اس node میں اس non terminal کے node میں ہی as a string اس کو store کر دیں گے تو ایک لحاظ سے یہ ایک اور طریقہ ہے کہ جو سارا code آپ generate کرتے ہیں وہ کہاں رکھیں گے آپ میں نے ارز کیا تھا کہ آپ اس کو array میں ڈال لیں link list میں ڈال لیں ہم نے array of pointers تھی وہ بھی دیکھی تھی پھر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹھیک اب اس کو فائل پہ لکھ لیں یہ پہ میں نے مثال پیش کی ہے کہ کس طرح ہم tree کے اندر ہی اس کو رکھ لیں گے اب ہم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں فیلال اس کی ضرورت ایسی تو نہیں نظر آرہی کہ لازمی ایسے کرنا ہے یہ ایک اور نیا طریقہ ہے اس سے نوٹیشن آسان ہو جاتی ہے تو ہو یہ رہا ہے کہ اگر e true ہے تو اس case میں ہم نے یہ جو e true لیبل ہے وہ دیکھئے کس کو اٹیچ ہو رہا ہے جن e true جو ہے اس کو دیکھئے کہ جن e true colon اور اس کے بعد دیکھیں گے وہ conditional go to ہمیں s1 کے code پہ لے کے آئے گی کیونکہ دیکھیں یہاں پہ میں e dot true label جو ہے اس کے سال لگا دیا ہے اب یہ e dot true جو ہے یہ پہلا جو چیز تھا new label کے ساتھ ہم نے کار وائی کی تھی یہاں سے ہمیں ملا تھا اور یہاں پہ ہم نے اس کو استعمال کر لیا ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو structure جو 3 address code کا بنتہ نظر آرہ ہے وہ یہ کہ e dot code جو بھی اس کو لو اس کے بعد label generate کرو e dot true پھر colon ڈالو اس کے بعد s1 کا code ڈال دو اور تو اس if then if e then s1 کے بعد جو بھی statement آئے گی وہ جو مرضی ہو تو وہ جو false exit ہے اس نے وہاں پہ جانا ہوگا یعنی کہ s1 کو skip کرنا ہوگا اور وہ label جو ہے وہ s.next سے ملے گا کیونکہ ایک لحاظ سے یہ e false جب میں بنا رہا ہوں تو ہے وہاں پہ کس حد تک جانا ہے کتنی jump کرنی ہے وہ اب آپ کو نہیں پتا یہ بعد میں آئیں گی اور یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ بعض cases میں اگر آپ bottom up parsing کر رہے ہیں تو inherited attributes جو ہیں ان کا پتا نہیں چلتا کہ وہ کیا ہوں گے کیونکہ اوپر والا node تو بنائی نہیں یا اگر آپ top down کر رہے ہیں تو synthesize attributes کا پتا نہیں چلتا کیونکہ آپ ایک node پہ بیٹھے ہیں اور آپ نے children سے کچھ attributes لینا ہے لیکن children تو بنائی نہیں ہے کیونکہ tree تو expand ہو رہا ہے تو اس بنا پر یہ کچھ attributes ہیں یہ actually compute نہیں ہو سکتے ہے اگر bottom up parse کر رہے ہیں تو inherited compute نہیں ہوں گے اور اگر top down کر رہے ہیں تو synthesize new compute ہوں گے تو surely یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ bottom up parse کر رہے ہیں تو یہ جو s dot next ہے یہ تو ابھی ہے ہی نہیں یہ تو ابھی بنے گا کیونکہ یہ جب grammar rule جو right hand side ہے یہ reduce ہو کہ s بنے گی تب یہ مجھے s ملے گا تو اب یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے فیلحال اس code کو دیکھ لیجئے کہ یہ کر رہا ہے بعد میں جب ہم پوری مثال دیکھیں گے انشاءاللہ تو اس میں یہ باتیں کچھ واضح ہو جائیں گی اور پھر جیسے کہ جب آپ پروجیک میں یہ چیز کریں گے تو وہاں پہ ایک لحاظ دیکھا جائے آپ کو یہ کرنا پڑے گا اور اگر اس میں بغز ہیں تو ان کو ٹھیک کرنا پڑے گا تو وہاں پہ میرے خیال میں اتنی آپ کو ایکسرسائز ہو جائے گی کہ یہ ساری سکیم ہے یہ کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے یہ کس طرح سوچی گئی ہے یہ بالکل واضح ہو جائے گی اچھا آپ کیس میں e dot code جو ہے وہ کیا ہوگا وہ اچھلی یہ ہوگا کہ if a is less than b go to e true otherwise go to e false یہ actually code generate ہم کریں گے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے اور بلکہ یہ مثالوں میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح boolean expression اگر single ہے یعنی and true body تھی اس کو ہم نے skip کرنا ہے تو یہ جو e dot code ہے اس میں دیکھ رہے ہیں کہ e dot true اور false کے references ہیں یہ کیسے استعمال ہوں گے اور یہ کہ eventually یہ semantic rules یعنی syntax directed rules یاد ہے کہ ہم یہ ساری باتیں semantic analysis کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں تو یہ syntax text directed rules boolean expressions کے لیے ہیں یہ اب ہم تھوڑی دیر میں کریں گے فیلال یہ flow control کو دیکھ لیجئے یہاں پہ اب میں نے if then else کی جو کاروائی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں جو grammar rule ہے وہ اگر ایک نظر دیکھے تو simple s goes to if then s 1 else else 2 یعنی کہ اگر e true ہے تو s 1 کرو else s 2 کرو اچھا یہاں پہ اب وہ بات نہیں کر رہا کہ اگر if then else ہے تو recent if کے ساتھ لگے گا یہ parsing کا معاملہ ہے یہاں پہ ہم اس سے کوئی سروکار نہیں پارسر کے اندر ہم نے default shift کرنے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس یہ statement ہے تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے کرنے کے لحاظ سے بات سرہ سی سمپل ہے کہ اگر e dot true ہے تو اس case میں ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے s1 کا جو بھی code ہے یہ s1 جو مرضی ہو single statement ہو multiple statements ہو یہاں پہ ہم نے جانا ہے یہاں پہ آکے ہم s1 کو چلائیں گے یہ پورا block s1 کے لیے ہے یہ linearly چل رہا ہے یہاں پہ اس کے اندر ہی ہیں ہم پوری s statement کو دیکھ رہے ہیں اب یہ جب s1 execute ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرنا کیونکہ دیکھئے اب یہ جو go to s dot next دیکھ رہے ہیں اگر یہ go to نہ ہو تو پھر کیا ہوگا وہ تو s2 بھی execute ہو جائے گا تو اس کی خاطر جو کاروائی ہمیں code generation یا syntax directed یا translation ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ s1 code کے بعد ہمیں یہ ایک explicit unconditional go to ڈالنی پڑے گی جو کہ s dot next پہ جائے گی جو کہ eventually کہہ یہ رہی ہے کہ اگر یہ s1 یعنی کہ expression true تھا s1 execute کرنے کے بعد s2 کے اوپر سے چھلانگ مار کے اس پوری if statement else میں لا کے یعنی کہ s2 کے skip کر جاؤ اور اگر آپ واپس آئیں اور اگر یہ false ہے تو اس میں جو unconditional go to ہوگی وہ کہاں پہ جائے گی آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ ہمیں e dot false پہ لے کے آئے گی یہاں پہ ہم s2 dot code کو execute کریں گے اور s2 code جو ہے surely اب اس کے بعد جو بھی آرہا ہے وہ ہم اس کو چلائیں گے تو یہاں پہ آجائیں گے یہاں پہ s کے بعد جو کچھ بھی آرہا ہے وہ execute ہوگا s1 کو تو ہم ویسے skip کر رہے ہیں اور اس کی بنا پہ ہم s2 میں آئے تھے s2 سے اب s next جو بھی آرہا اس کو execute کریں گے یہ پھر وہی graphical notation جو ہم نے استعمال کی تھی پہلے ذرا سی expanded ہے لیکن اس میں clearly بات نظر آرہی ہے کہ کون سا حصہ ہم نے skip کرنا ہے کہاں سے ہم نے control کہاں پہ transfer کرنا ہے اور یہ جو labeling ہے تو آئیے اب if then else کو بھی دیکھ لیں یہاں پہ بھی پھر وہی بات کہ e.true کے لیے میں ایک نیا label بناوں گا اور e.false بھی مجھے چاہیے ہوگا کیونکہ اس کے لیے میں نے explicit go to خود insert کرنی ہے یاد ہے وہ جو اگر s1 کو میں نے handle کیا تو وہاں سے میں نے چھلانگ مارنی ہے اس کے بعد جو s1 next ہے اس کے اندر میں نے s.next کو رکھا اور یہاں پہ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ دونوں اگلے بھی s2 next والی بات ہے یہ دونوں inherited attributes ہیں تو بعد میں ان چیزوں کا میں reference دوں گا کہ اگر bottom up parsing کر رہے ہیں تو یہاں پہ آکے ایک لحاظ سے problem تو نہیں لیکن یہ بات یہ تو ابھی ہے ہی نہیں یہ تو جب reduction ہوگی تو تب ملے گا اب کیا کیا جائے تو اچھلی بعد میں ہم دیکھیں گے کہ true next ہے یہ دونوں جو ہیں eventually skip کر s. next پہ جائیں گے یہ ہم نے store کیا اور اب یہ جو پورا code ہے یہ سارے blocks میں نے بنائے تھے یہ اب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ e.code جس میں وہ ہی if condition go to e.true اور go to e.false یہ وہ ی ہوگی بے شک وہ complex ہو جائے لیکن eventually ہوگی یہ اس کے بعد ہم e.true colon string generate کر رہے ہیں اس کو میں نے concatenate کیا s1 code کے ساتھ اب یہ s1 code کیا ہے جو بھی ہے جب s1 reduce ہوئی تھی اس کا code بنا تھا کیونکہ دیکھیں یہ syntax directed scheme جو ہے یہ parsing میں چل رہی ہے تو اگر ہم s1 کو reduce کر چکے ہیں تو actually یہ سارا code as an attribute dot code as a string attribute s1 میں موجود ہے اور یہ synthesize یعنی کہ نیچے سے آرہا ہے اس کو ہم لے لیں گے اس کے بعد یہ s1 code کے فورا بعد ہم نے explicit unconditional go to ڈالنی ہے جو s next کو جائے گی اور سکپ کر جائے گی یہ کاروائے e dot false کی ہے یہ colon label بنا اور اس کے بعد s2 dot code ہے اور اس کے بعد مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے بعد actually جو s statement ہے جو بھی if then else کے بعد آ رہی ہے اس کی body یا اس کا code جو ہے وہ s2 بن جائے گا تو کس طرح دیکھی یہ syntax directed اور parsing action کے ذریعے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جتنی بڑی مرضی f than else دے دو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں میری یہ ساری scheme ہے اس کو بڑی اتمنان سے وہ handle کر لے گی آگے چلیے while e کو کرتے رہو اور پھر واپس آو اور پھر چیک کرو کہ e true ہے کے نہیں اب وہ e true false کیوں ہوگا وہ تو of course while look body پہ depend کرتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اگر e.code پھر وہی بات کہ if let's say a less than b go to e.true otherwise go goto e.false یہ وہی آئے گا اگر وہ true ہے تو پھر میں نے کیا کرنا ہے کہ s1 code کو دیکھیں میں یہ label دوں گا یہاں سے s1 code پہ آوں گا s1 code execute کرنے کے بعد goto میں ڈالوں گا لیکن یہ goto جائے گی کہاں پہ s begin پہ یعنی کہ پھر دوبارہ شروع اور یہ label بھی میں ایک لگاؤں گا دیکھیں میں کس کو دے رہا ہوں اس expression کے code کو یعنی کہ واپس آؤ اور پھر اس expression کو evaluate کرو precisely یہ ہم نے کرنا ہوتا ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ false ہے تو پھر skip کرو اور دیکھیں میں نے skip کیا کیا s1 code کو کیا اور یہ go to s begin اس کو بھی میں skip کر دیا تو یہ وہ کاروائی ہے جو کہ اب اگر آپ آگے چلیں اور یہاں سے بکیا statements execute ہوں گی لیکن جہاں تک اس کیا وہ attribute grammars کی بات ہے s dot begin ایک نیا label ہے e dot true ایک نیا یہ اوپر جو s dot begin ہے تو ایک لحاظ سے یہ تو مجھے مل گیا لیکن s dot next اب مجھے نہیں ملا s dot code جو ہے اس کو میں نے ساری کاروائی ہے s dot begin colon کے بعد e dot code کو رکھا concatenate کیا اس کو e true label اس کے بعد s code اور پھر یہ go to s dot begin explicit جو ہے اس کو میں ڈالا جو کو مجھے واپس s dot begin میں لے آئے گا اور s dot begin جو ہے یہ میں نے ابھی اوپر اس کو generate کیا ہے اب مجھے امید ہے کہ یہ جو کاروائی ہم کر رہے ہیں اس میں سے آپ کو جو ایک ذہنیت سی ہے کہ یہ جو three address code generate کرنے کا معاملہ ہے syntax directed کیسے ہے دوسرا یہ کہ three address code یا assembly language اگر آپ کہنا چاہتے ہیں اس کی جو limitations ہوتی ہے اس میں complex operators نہیں ہوتے اس میں jumps ہوتی ہیں اور single operator statements ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو لے کے ہم جو high level constructs ہیں ان کو کس طرح low level میں لے آتے ہیں اور بعد میں یہ low level جو ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بلکل assembly language لگ رہی ہے اور ایسا ہے صرف ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ یہ جو ہمارے parameter variables ہیں ان کو ہمیں ریجسٹرز میں لانا ہوگا یا ریجسٹرز سے نکال نہ ہوگا کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری کاروائی جو ہے وہ ریجسٹرز میں ہو اب چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اب یہ پارسنگ میں ایکسپلیسٹ لی یہ کوڈ جو کیا ہوگا جو کہ ہماری یک جو grammar ہم بنا رہے ہیں اس میں یہ syntax director statements چلی جائیں گی بکیا discussion اگلے لیکچر میں تب تک خدا حافظ موسیقی موسیقی